میرے محترم جناب سردار اجاز جعفر صاحب فیڈرل سیکٹری وزارت مذہبی امور و بین المذاہب بھاما انگی محترم جناب علامہ مولانا سید عبدالخبیر آزاد صاحب چرمین مرکزی رویت حلال کمیٹی محترم تاریخ زبیر خان جان سیکٹری وزارت مذہبی امور و بین المذاہب بھاما انگی یہاں پہ سٹیج پر تشریف رکھنے والے پندال میں تشریف رکھنے والے تمام اہل علم اہل دانش مسلمان ہندو مسیحی سکھ پارسی بہائی سنی شیعہ تمام کمیونٹیز کی نمائندگی کرنے والے زوامہ خواتین و حضرات سب کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں سب سے پہلے اپنے وزارت کے افسران کا شکریہ دا کروں گا کہ انہوں نے اس آج کے کانفرنس کا کرٹا میں احتمام کیا اور پھر بلوچستان کی سرزمین یہ محبتوں کی سرزمین ہے اور یہاں سے انشاءاللہ تعالیٰ جو پیغام ملے گا تو یہ پوری دنیا کو ملے گا محبت کا پیغام اور امن کا پیغام آپ سب لوگوں کی تشریف آوری کا میں شکریہ دا کروں گا کہ آپ سب مصروف لوگ ہیں نمائندہ شخصیات ہیں اور اپنی ساری مصروفیات کو تر کر کے یہاں پر آپ تشریف لائیں اور آج کے اس پروگرام کو آپ نے رونق بخشی آج ہم کسی زبان کے انوان سے نہیں بیٹے ہیں کسی علاقائیت کے انوان سے نہیں بیٹے ہیں کسی نسل اور رنگ کے انوان سے نہیں بیٹے ہیں کسی مذہب اور دین کے انوان سے نہیں بیٹے ہیں ہم یہاں انسانیت کے انوان سے بیٹے ہیں اور یہ ہم نے اس درس کی تجدید کرنی ہے کہ ہم جس رنگ سے بھی ہمارا تعلق ہے جس نسل سے بھی ہمارا تعلق ہے جو بھی زبان ہم بولتے ہیں اور جس بھی مذہب کے پیروکار ہے آخرکار ہم سب انسان ہیں اور حضرت مولا علیہ کرم اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ بائی آپ کے دو قسم کے بائی ہیں ایک آپ کا وہ بائی ہے جو آپ کے مذہب کا بائی ہے اور دوسرا بائی وہ ہے جو آپ کے انسانیت کا بائی ہے ہمارا یہاں آج کا جو مظہر ہے بائیچارے کا یہ انسانیت کے بائیچارے کا مظہر ہے ہمیں اس پہ کوئی درس دینے کی ضرورت نہیں ہے آئین پاکستان بلکل واضح ہے اور قید عظم محمد علی جناہ کے فرامین بلکل واضح ہے اور ہمارا مذہب اور دین اسلام جو اکثریت کا مذہب ہے یہ بھی اس حوالے سے بلکل واضح ہے کہ اقلیتوں کے یا اگر اسلام کو کوئی مناسب نہیں سمجھتا تو میں یہ کہوں گا کہ غیر مسلم نان مسلم غیر مسلم جتنی بھی لوگ ہیں ان کی جان و مال عزت و ناموس عبادتگاہ اور مذہبی مقامات کا تحفظ یہ اسٹیٹ ریاست حکومت اور اکثریت کی ذمہ داری ہے اس میں کوئی شک و شبا کی ضرورت نہیں علماء کرام بیٹے ہیں میں ان کے سامنے بلکل بے مایا ہوں بے علم ہوں لیکن عمر فاروق جس کو ہم اور تاریخ فاروق عظم کہتا ہے فاروق عظم جب جیروشلم کو بیت المقدس کو سے واپس نکل رہتے جا رہتے تو کسی نے پوچھا کہ یہاں پر جیروشلم میں جو مسیحی ہے یہودی ہیں ان کا کیا رول ہوگا کیا خردار ہوگا ان کے یہ دروازہ ذرا بند کر دیں کائنڈی ان کے حقوق کیا ہوں گے ان کی ذمہ داریاں کیا ہوں گی تو فاروق عظم نے فرمایا عربی میں ایک تاریخ سانس جملہ فرمایا کہ لَهُمْ مَا لَنَا وَعَلَيْنَا مَا عَلَيْهِمْ ان کو وہ ساری حقوق حاصل ہے جو ہمیں حاصل ہے اور ان پر وہ ساری ذمہ داریاں آئے ہیں جو ہم پہ ذہایت ہیں ریاست کے اندر یہ تفرقہ مذہب کے بنیاد پر آج اگر ریلیجس فریڈم کا کوئی بات کرتا ہے تو اے بات میرے دین نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ سو پندہ سو سال پہلے بات واضح کر دی ہیں ان کے خلفائر آشیدین نے واضح کر دی ہیں اور یہی رہا ہے کہ مسلمان معاشروں میں ہمیشہ وہاں کے غیر مسلم کمیونٹیز عزت کے ساتھ رہے ہیں احترام کے ساتھ رہے ہیں میں پچھلے سال غالباً سال کوویٹ سے پہلے قاہرہ میں تا ادھر ایک کانفرنس تھی تو وہاں میں نے کہا کہ جو قاہرہ کے پرانے شہر میں مسجد ہے اور مسجد کے ساتھ دیوار کے ساتھ لگا کلیسہ ہے مسجد کا دیوار اور کلیسہ کی دیوار لگا ہوا ہے اور اسی طرح میں نے پرانے جو دمسک سٹی ہے تین چار سو سال پرانی وہاں دیکھا ہے میں نے پرانے بغداد میں دیکھا ہے پرانے بیروت میں دیکھا ہے میں نے کہا یہ ہمارے لئے آر کی بات نہیں ہمارے لئے فخر کی بات ہے کہ ہم میں جتنا فراخدلی موجود ہے کہ ہم اپنے عبادتگاہ کے ساتھ کسی دوسری مذہب کے عبادتگاہ کو قبول کرتے ہیں اور برداشت کرتے ہیں یہ وہ سبق ہے جو ہمیں بتایا گیا ہے اور دیکھایا ہے اور ہمیشہ مسلم معاشروں میں میں ایک دو تاریخی باتیں بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ ایک تو یہ کہ جب جنگ عظیم ختم ہو گیا دوسرا جنگ عظیم اور جنگ عظیم کے درمیان جو نازیوں نے یہودیوں کے ساتھ سلوک کیا انتہائی متشددانہ انتہائی بہیمانہ انتہائی غیر انسانی تو اس کے بعد کہ یہودیوں نے بہت سارے یہودی لیڈرشپ نے کہا کہ کاش ہم عثمانی خلافت میں ہوتے تو ہمارا اس طرح بے دردی سے خون نہ بہتا انہوں نے یہ معنی تسلیم کیا کہ اگر ہم عثمانی خلافت کا حصہ ہوتے تو ہم محفوظ رہتے اور ایک تاریخی واقعہ ہے کہ دمشق میں مسیحیوں اور مسلمانوں کے درمیان فساد اٹھے ان فساد داد کے دوران ایک مشہور الجزائر کا حریت کا رہنما ہے روحانی شخصیت ہے مذہبی شخصیت ہے امیر عبدالقادر الجزائری تو امیر عبدالقادر الجزائری فرانسیوں کے ساتھ برس رپے کارتے وہاں پہ ہیں وہ فرانسیسی قبضے کے خلاف الجزائریوں کی ایک تحریک کے کو لیٹ کر رہے تھے جس تحریک میں بیس لاکھ الجزائری فرانسیسیوں کے ہاتھوں شہید ہو گئے اس دوران جب چونکہ دمشق بھی فرانسیسیوں کی کالونی تھی تو انہوں نے امیر عبدالقادر الجزائری کو کہا کہ وہاں آگ بڑکٹی ہے مسیحیوں اور مسلمانوں کے درمیان آپ ادھر ہماری مدد کرے آپ کی بہت بڑی فالوئنگ ہے مسلمان آپ کی بات مانتے ہیں آپ ہماری مدد کرتے ہیں انہیں کہا کہ مجھے آنے جانے کا امن چاہیے میں وہاں جا کے ان سے بات کروں گا پھر جزائر واپس آ کے پھر آپ سے لڑوں گا آپ سے کعویس کے طور پر میں لڑنا چاہتا ہوں لیکن وہاں اس ماحول کو پرامن بھی رکھنا چاہتا ہوں وہ وہاں پہ دمشق آئے حالات کو بالکل معمول پر لے آئے پھر واپس چلے گئے اور پھر فرانسیسیوں کے خلاف برسر بیکار ہو گئے تو یہ اسلامی دنیا کی مسلمانوں کی ایک تاریخ رہی ہے خاص کر اس خطے کا ہمارے ملک کا جو کلچر ہے سترنگی رنگارنگ مظاہب کا ثقافتوں کا زبانوں کا اس میں بڑا اللہ تعالیٰ نے ہمیں تو بہت زیادہ ٹولرنس ہمارے اندر ہونا چاہیے برداش ہونا چاہیے ہمت ہونا چاہیے کہ ہم کیسے ایک دوسرے کو قبولیت ہونی چاہیے اس پیغام کو صرف یہ کہ ہم فائف سٹار ہوتل میں بات کہیں یوں کہ ہم کو محراب کے اندر بھی کرنا چاہیے ممبر سے بھی کرنا چاہیے مسجد سے بھی کرنا چاہیے ممبرگاہ سے بھی کرنا چاہیے خانقہ سے بھی کرنا چاہیے گردس گرجے سے بھی ہونا چاہیے پیغام مندر سے بھی ہونا چاہیے گردوارے سے بھی ہونا چاہیے ہر جگہ سے یہ پیغام جانا چاہیے کہ ہم یہاں انسان ہیں اور پاکستانی ہیں اور ایک دوسرے کے بائی بائی ہیں یہ پیغام دینی کی ضرورت ہے اور ہمارے اس کانفرنس کا موضوع یہی پیغام دینا ہے اور یہی پیغام پہنچانا ہے میں ایک گزارش کروں کہ یہاں پر میں بطور ایک پولٹیکل انیلسٹ تجزیہ کار میں دیکھتا ہوں آس پاس کی دنیا کو لیکن یقین جانے کہ اس ریجن میں بطور خاص پاکستان کی جو پالیسیاں اور اقدامات ہیں ہمارے شرق غرب دونوں طرف دیکھیں ہمارے پڑوس میں ہیں دیکھیں وہاں مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے وہاں مسیحیوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے وہاں دلتوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے الحمدللہ پاکستان میں آج بھی وہ ماحول نہیں ہے ہمارے دکھ ہیں سنی شیعہ کے ہزارہ اور نان ہزارہ کے ہزارہ برائے موسفی صاحب آپ کے دکھوں میں ہم شریک رہے ہیں اور شریک رہیں گے اور جو آپ کی جد و جہد ہے اس جد و جہد میں آپ کے ساتھ ہوں گے اور میں باقی غیر مسلم دوستوں کو کہوں کہ ہمارے ساتھ میرے اپنے خاندان میں شہادتیں ہوئی ہیں تو مجھے تو اس لیے نہیں شہید کیا گیا تھا کہ میں ہندو تھا یا کرسچن تھا یا سکھ تھا اور اس و جاسی بھی نہیں کہ میں شیعہ تھا سنیوں نے کیا مسلمانوں نے کیا اپنے زبانی بولنے والوں نے کیا لیکن یہ ہمارے دکھ ہیں ہمارے تکالیف ہے اور اس کا ہم نے مل کر اکٹے ہو کر اور سیسا پلائی دیوار بن کر اس کا مقابلہ کرنا ہے پاکستان کی بطور ریاست میں میں بابانگ دہل کہوں گا کہ بطور ریاست بطور نظام بطور آئین بطور حکومت پاکستان کی پالیسی جو ہے اقلیتوں کے لیے محبت کی ہے امن کی ہے اور سلامتی کی ہے انشاءاللہ یہ رہی گی باقی ہمارے کرسچن مسیحی برادری کی پادری صاحب نے کہا امانت مسیح صاحب نے کہ ہماری عبادی کم ہو گئی ہے اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے ہماری عبادی بہت بڑھ رہی ہے ہمارا قصور ہے مسلمانوں کا آپ اپنے حساب سے روشے سے ٹیک جا رہے ہیں ہم جو ہے اپنے ریشو سے زیادہ جا رہے ہیں اور میں علماء سے گزارش کروں گا کہ یہ بھی ایک پوائنٹ ہے شریعت کے حکم کے اندر اندر ہم اس کو کس طرح ایک طریقہ کارس کا بنا سکتے ہیں اور مسلمانوں کی صرف ادھر حالت نہیں ہے جو ابھی اسلام و فوبیہ کے نام پر ایک واویلہ گرم ہے اس دن میں نے ایک تجزیہ پڑا اور اس پہ واقعی مجھے بھی کہ تقریباً اگلے چھے دس سال میں بلجیم جو ہے وہ مسلم اکثریتی ملک بن جائے گا کیونکہ مسلمانوں کی آبادی بڑھ رہی ہے اور اس طرح دوسرے سائٹ کے لوگ جائے نہ شادیاں کر رہے ہیں نہ نسل بڑھا رہے ہیں اور انیس سو چالیس دوہزار چالیس میں فرانس جو ہے وہ بھی مسلم اکثریتی ملک بن جائے گا اگر اس طرح آبادی بڑھتی جا رہی ہیں تو اس میں آپ کا مسیحیوں کا یا ہندو برادری کا آپ کا کوئی آپ ٹیک جا رہے ہم غلط جا رہے ہم زیادہ بڑھا رہے ہیں تو اس وہ علماء کرام کی مدد سے انشاءاللہ ہم کوئی طریقہ اکار اور اس طرح کے جس طرح جس طریقہ اکار کوئی ایران نے اپنایا ہے سعودی عرب نے اپنایا ہے مصر نے اپنایا ہے ترکیہ نے اپنایا ہے اسی رستے پہ انشاءاللہ اس کا کوئی حل نکالیں گے میں ان الفاظ کے ساتھ آپ سب کا شکریہ آدھا کر دوں بطور خاص میں ہماری بہت ہی مہربان محترم آسیہ مسیح صاحبہ آپ ہمارے ساتھ پارلمنٹ میں پچھلے ادوار میں ہمارے ساتھ رہی اور قلیتوں کے حوالے سے آپ کا بہت آپ کی بہت بڑی خدمات ہیں یہاں پہ تمام سیاسی جماعتوں کے لوگ ہیں سنی برادری کا شیعہ برادری کے اہل حدیث فکر کے جمعیت علمہ اسلام کے جماعت اسلامی کے جماعت علی سنت کے جتنے بھی لوگ تشریف لائے ہیں میں سب کو شکریہ آدھا کروں گا وآخر دعوانہ اللہ علی الحمدللہ حیرت اللہ اللہ علیہ اللہ اللہ اللہ